قومی کرکٹ ٹیم کے روٹے ہوئے سابق کپتان شاہد خان افریدی نے زلہ اٹک کے علاقے چھچ کا دورہ کیا چھچ پہنچنے پر بڑی تعداد میں کرکٹ شائکی نے ان کا استقبال کیا اس موقع پر ڈھول بجائے گئے اور شاہد افریدی پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں گاڑی سے اترتے ہی مدہوں نے انہیں گلے سے لگا لیا دنیا نیوز سے خصوصی بات چیت کرتے ہوئے شاہد افریدی کا کہنا تھا کہ ان پر ان کے مدہوں اور بزرگوں کا بہت دباؤ ہے کہ وہ ٹیم میں واپس آئیں لیکن وہ اسی وقت ٹیم کا حصہ بنیں گے جب انہیں عزت ملے گی کھانے کے بعد شاہد افریدی کو کرکٹ گراؤنڈ میں ٹورنمنٹ کے افتتاہ کے لیے لے کر جایا گیا اس موقع پر چھچ کے رہنے والے شاہد افریدی کو اپنے درمیان دے کر بہت خوش ہوئے اور ان سے آٹوگراف لیے شاہد افریدی کے بیانات سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب تک ریکٹ بارڈ ان سے معذرت نہیں کرے گا وہ ٹیم میں واپس نہیں آئیں گے شاہد خان افریدی کے مدہوں کا صدر آصف علی زرداری سے مطالبہ ہے کہ انہیں فوری طور پر ٹیم میں واپس لائے جائے کیمرامین ظاہر گل کے ساتھ حارون صدیقی زلہ اٹک چھچ زلہ اٹک